موسیقی جس میں ہندو بیٹی کی عزت بچانے کے لیے بادشاہ اور انگیب نے اپنے مسلم سنہ پتی کو دے دی سجائے میں آخر کار کیا معاملہ رہا یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس لیے ناظرین آپ سے پرخلوص گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے تمام رشتہ داروں کو شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل نورانی خبریں پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اپلوٹ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے حضرت اورنجیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کاشی بنارس کی ایک اتحاسک مسجد جس کو گیان ویعاقی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک ایسا اتحاس ہے جسے پنوں سے تو ہٹا دیا گیا ہے لیکن حق پرست لوگوں کے دلوں سے چاہے کسی بھی قوم کا انسان ہو کسی قیمت پر نہیں مٹایا جا سکتا اور قیامت تک انسان اللہ مٹایا بھی نہیں جا سکے گا حضرت اورنجیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت میں کاشی بنارس کے ایک پنڈت کی لڑکی تھی جس کا نام شکونتلا تھا اس لڑکی کو ایک مسلمان جاہل سینہ پتی نے اپنی حوص کا شکار بنانا چاہا اور اس کے باپ سے کہا کہ تیری بیٹی کو دولی میں سجا کر میری محل پر سات دنوں کے اندر اندر بھیج دینا پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی سے جا کر کہی ان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا کسی طرح سے بھی وہ نہیں بچ سکتے تھے پنڈت کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا ایک مہینے کا وقت راجہ سے لے لو کوئی نہ کوئی راستہ جرور نکل جائے گا پنڈت نے سینہ پتی سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں سات دن میں اپنی بیٹی کو سجا کر آپ کے پاس بھیج سکوں لہٰذا مجھے مہینے وقت کا وقت دے دیجے سینہ پتی نے کہا ٹھیک ہے ایک مہینے کا وقت میں تمہیں دے دیتا ہوں ایک مہینے کے بعد اس کو بھیج دینا پنڈت نے اپنی لڑکی سے جا کر کہا کہ اس نے وقت تو دے دیا ہے تو لڑکی نے مگر شہزادے کا لیباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر کے دلی کی طرف نکل جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد جب وہاں دلی پہنچی تو وہاں دن جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن حضرت اورنجیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے تو لوگ اپنی اپنی فریاد چٹھی میں لکھ کر کے مسجد کے سیڑھیوں کے دونوں طرف کھڑے ہو جایا کرتے تھے یہ وہاں کا معمول تھا جس شخص کو کوئی بھی شکایت ہوا کرتے تھے یا جو لوگ کسی بھی طرح کی پریشانی میں گرفتار ہوا کرتے تھے وہاں حضرت اورنجیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے ان کی جو بھی پریشانی ہوا کرتے تھے اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر کے مسجد کے سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اورنجیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو لوگ اپنی فریاد ایک چٹھی میں لکھ کر کے مسجد کے سیڑھی کے دونوں طرف کھڑے رہتے تھے اور حضرت اورنجیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ چٹھیاں ان کے ہاتھ سے لے لیتے تھے پھر کچھ دنوں کے بعد اپنا فیصلہ اپنا انصاف فرما دیتے تھے وہاں لڑکی جس کا نام سکنتلہ تھا وہاں بھی ایک کتار میں جا کر کے کھڑی ہو گئی جس نے کی ایک مرد کا روپ بنا رکھا تھا اس کے چہرے پر نکاب تھا اور لڑکی کا ڈریس پہنا ہوا تھا جب اس کے ہاتھ سے چٹھی لینے کی بارے آئی تو حضرت اورنجیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال دیا اس کے ہاتھ سے چٹھی لے لی تو وہاں بولی مہراج میرے ساتھ یہ نائنشافی آخر کیوں کی گئی سب لوگوں سے آپ نے سیدھی طریقے سے چٹھی لے لی اور جب میری بارے آئی تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں کپڑا رکھ لیا تب حضرت اورنجیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں گیر عورت یعنی پرائی عورت کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ تُو لڑکا نہیں بلکی لڑکی ہے سکونتلا بادساہ کے ساتھ کچھ دن تک وہاں ٹھہری اور بادساہ کو اپنے فریاد سنائی بادساہ حضرت اورنجیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا کہ بیٹی تُو لوٹ جا تیری ڈولی سینہ پتی کی محل پہنچے گی وہ بھی اپنے وقت پر سکونتلا سوچ میں پڑ گئی کہ آخرکار یہ کیا معاملہ ہے وہاں اپنے گھر لوٹی اور اپنے باپ سے ساری بات بتائی لیکن ساتھ میں یہ بھی بولی کہ میری دل میں ایک امید کی کرن ہے وہاں یہ ہے کہ میں جتنی دن وہاں روکی بادساہ نے مجھے پندرہ سے زیادہ بار بیٹی کہہ کر پکارا تھا اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت کبھی بھی کسی قیمت پر نلام نہیں ہونے دے گا آخر وہاں دن آیا جس دن سکونتلا یعنی پنڈت کی بیٹی کی ڈولی سجنی تھی اور ڈولی سج کر محل پہنچنی تھی اور اس گھڑی کا انتظار اس سینہ پتی کو بھی تھا اور آنت میں وہاں ڈولی محل میں پہنچ گئی سینہ پتی نے ڈولی دیکھ کر اپنی ایاسی کی خوشی کافروں کو پیسے لٹانا شروع کر دی جب پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پر کمبل اوڑ رکھا تھا اس نے کہا کہ میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں میرے ہاتھ میں پیسے دے دی اس نے اس کے ہاتھ میں پیسے دے دی اس فقیر نے جب اپنی موز سے کمبل ہٹا دیا تو سینہ پتی دیکھ کر کے حق کا بکہ رہ گئے وہاں چوک گیا اس کے پیرو تلے سے مانو جمین کھشک گئی کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ حضرت اورنگ جیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود موجود تھے انہوں نے کہا کہ تیری ایک پنڈیت کی لڑکی کی عجت پر ہاتھ ڈھاننا مسلمان حکومت پر داگ لگا سکتا ہے اور آپ حضرت اورنگ جیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انصاف فرمایا انہوں نے چار ہاتھیوں کو منگوایا اور سینہ پتی کے دونوں ہاتھ اور پیروں کو الگ الگ دشاں میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا یعنی کہ دونوں ہاتھ دونوں پیر باندھ دی اور ان کی رشی ان ہاتھیوں بر باندھ دی گئی ان کو چاروں دشاؤں میں دوڑا دیا گیا اور سینہ پتی کو چیر دیا گیا پھر آپ نے جو پنڈت کے گھر پر ایک چبوترہ تھا اس چبوترے کے پاس دو رکعت نماز نفل سکرانے کی ادا کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر گزار ہو کہ تُو نے مجھے ایک گیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کے لیے چھونا پھر حضرت اورنگ جیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا بیٹی ایک گلاس پانی لے کر آو لڑکی دوڑی دوڑی جاتی ہے اور ایک گلاس پانی لے کر کے آتی ہے تو آپ نے اس لڑکی سے فرمایا جس دن دلی میں میں نے تیری فریاد سنی تھی اس دن سے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تیرے ساتھ انصاف نہ کر دوں تب تک میں کسی بھی قیمت پر پانی نہیں پیوں گا تب سکونتلا کے باپ پنڈت جی اور کاشی بنارس کے دوسرے ہندو بھائیوں نے اس چبوترے کے پاس ایک مسجد تعمیر کر آئی جس کا نام گیان باپی مسجد رکھا گیا اور پنڈتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادسہ اور انجیب عالمگیر کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے ان کے لیے ایک انام ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں تاکہ یہ معلومات ہر مسلمان تک پہنچ سکیں اور آپ گیان باپی مسجد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کومیٹ کر جرور بتائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جس طرح اللہ کے گھروں کو کچھ فرقہ پرست لوگ نست و نابوت کرنے کی سوچ رہے ہیں اللہ ان کو کبھی کامیابی عطا نہ فرمائے اور ہم سب ایک ہو کر ان فرقہ پرست لوگوں کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دیں آمین ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں